ہر محلے میں آپ دیکھیں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑیاں اللہ ان کے عمرے دراز کرے یہ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تیس سال پہلے ہیدراباد دکن میں ہر علاقے میں ہر محلے میں اگر پانچ مسجد ہے تو پانچ کے پانچ اہل سنت والجماعت کے ہوتے تھے پورے کے پورے لیکن آج سنیوں کی مسجد کو دھوڑنا پڑھنا بھئی کہاں ہے آپ سنیوں کی مسجد اب یہ جتنے بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہم نے مسجدوں سے تعلق توڑ دیا ہے ہم سنیوں نے مسجدوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے جمعہ کو آتے پھر جمعہ کو آتے دل پہ ہاتھ رکھے بولو جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ رات کو گئے تھے کل مسجد کو پرسوں گئے تھے چار شمعہ کو نہیں جمعہ کو آتے تو جمعہ اللہ ما شاء اللہ پانچ نمازیں پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے لیکن ہماری اکثریت کا تعلق کیا ہو گیا جمعہ کو جانا پھر جمعہ کو جانا یہ جمعہ تو جمعہ آپ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو انہیں کیا کر رہا بولے تو ہفتے کو بھی آ رہا اتوار کو بھی آ رہا پیر کو بھی آ رہا منگل کو بھی آ رہا چار شمعہ کو بھی آ رہا جمعہ رات کو بھی آ رہا اب انہیں پانچ نمازیں پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ کے جو ہے مسجد کو اپنی طرف کر لے رہا اب ہم بور رہے کہ بھائی ہمارے محلے میں سنی مسجد نہیں ہے آپ اگر جا کر پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کوئی مسجد پہ خفضہ نہیں ہوتا تھا آپ کی کوئی مسجد نکلتی نہیں تھی آپ کے ہاتھ سے تو مسئلہ آج یہ ہو گیا کہ ہم نے جو ہے اصلی سنیت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اصلی سنیت کیا ہے لوگوں کی طرف ہدایت کی بات پہنچانا ہے سنیت پہنچانا ہے